بسم اللہ الرحمن الرحیم غزن تونے چھٹی ہے مجھے ساز دینا غزن تونے چھٹی مجھے ساز دینا ذرا عمر الرقصہ کو آواز دینا جنابی اسعادہ کام اور میری پیارے ساتھیوں السلام علیکم پیارے دوستوں یہ کیسے ممکن ہے کہ دل بھی جلے اور دھوانا ہوتے چھوٹ پرتی ہے تو پتھر بھی صدا لیتے ہیں وردی چیئر بن ڈائریکٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موزد اسعادہ کام اسلام علیکم اس سکون میں ایک بہت ہی طویل عرصہ بڑھا ہے لیکن آج اس سکون میں تقریب کرنا میرے یہ بہت زیادہ مشکل ہے چونکہ آج اپنے ایسے مشکل کستاندہ سے جدائی کریں گے اور اپنے پیارے پیارے دوستوں سے جدائی کریں گے ایک تو جدائی زندگی کی ایک اٹل حقیقت ہے اور اس جدائی پر سوڑوار ہونا بھی انسانی زندگی کی ایک اٹل حقیقت ہے ایک اپنی شاعر نے کہا تھا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی جولائی پر اگر پوری زندگی روح آ جائے تو بھی کم ہے ان میں سے ایک جوانی کا جانا ہے اور دوسرا دوستوں کی جدائی ایک اگریز زانشمند کہتا ہے کہ to come, to know, to love and then apart is the sad story of human part پیارے دوستوں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اسادزہ نے ہمیں ایک نایاب گوھر بنانے کے لیے شوانہ روز محنت کی اگر آپ مجھ کو ہی دیکھیں تو جس انداز میں آج میں تقریر کرتا ہوں کس طریقے سے آواز کو اونچہ کرنا ہے کس طریقے سے ریجہ کرنا ہے کس طریقے سے آپ نے سٹیج پر آ کر کھڑا ہونا ہے یہ سب کچھ ہمارے مہدر مستاذ فاروق صاحب نہیں سکھایا ہے یہ سب انہی کے ملغونے محنت ہے کہ آج سٹیج پر آ کر ہماری تمام جواب میں ہر موضوع تاریم انہی کی وجہ سے آج سٹیج پر آ کر کھڑا ہوتا ہے اور اتنی اچھی تقریریں پیش کرتا ہے بہت بہت شکریہ اس کے علاوہ اگر تقریر میں انفاظ کا دیکھا جائے تو تقریر میں انفاظ بخصورت ہونا بہت ہی ضروری چیز ہے تقریر میں اگر آپ کے تصویر پر آ کر آپ کے پاس رنگ موجود ہیں اور تصویر نہ بنایا جائے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا اور الفاظ اور جو الفاظ میں اپنی تقریروں میں بولا کرتا ہوں ہمارے موضوع مستاد جاویل صاحبی کی ملغونے 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 ہیں انہیں کی وجہ سے ہم دوماں بچے الفاظ انہیں کی طریقے ہوتے ہیں ہم دعا ساتھ مستاد کا ہوتا ہے پھر آپ کو تک یہ کہیں کہ کتنی اچھی تقریر بن جاتی ہیں سب کو ہماری نظر و اسادہ کی ملغونے 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 ہیں جنہوں نے اس تعلیم کو ہمیں دی دنیاوی تعلیم میں ہمیں بہت اچھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کی تعلیم بھی دی ایسے عظیم انسان میں ہم کو عظیم انسان سمجھتا ہوں کیونکہ انہوں نے نظر ہمیں دنیاوی تعلیم دی ہے بلکہ ہمیں اسلامی تعلیم دین کی قدمت کرنا دین کی ترقی کے لیے اپنے آپ کو بخص کر کے اندلنے کی بھی تعلیم دی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں سر مستی صحیب الرحمن صاحب کو انہوں نے جن رات ایک تعلیم کی ہے ہمیں دین کی تعلیم کی ہے بہت بہت شکریہ سے سر صحیب الرحمن صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جلائے خیرہ دھنا ہے اس کے رواح ہمارے مہترم اچھتو ساتھ بھی ہیں جنہوں نے ہمارے لیے دن رات محنت کی اور ہماری ترقی کے لیے کوشہ آئی عبدالرون صاحب ہمارے بہت مہترم استاد ہیں ایک بہت ہن سمک استاد نرم کے دستاب جن کے ساتھ صرف استاد اور شاگرد والا رویہ ہی ہیں بلکہ ایک دستانہ رویہ بھی موجود تھا بہت ہی اچھوں پڑھاتے تھے جد پڑھا لیتے تھے لیکن انٹی انڈا کی جن ان کا ریزنٹ ہنڈی پرسنٹ ہوا کرتا تھا یہ قابلیت صرف اور صرف روح صاحب میں موجود ہے اور یہ نہ صرف روح صاحب میں ہم امتحان کے لیے تیار کیا ہے بلکہ ایسی تغییبیں بھی دی ہیں جن کی وجہ سے ہم زندگی کے لیے تیار ہی ہیں بہت بہت شکریہ صرف روح صاحب ابو ریرا صاحب ابو ریرا صاحب ہمارے ایک بہت سادہ استاد ہیں جنہوں نے اپنے مذکون کے ساتھ باستہ رکھا لیکن ایک بات میں واضح کر دوں کہ جس مذکون کے ساتھ ابو ریرا صاحب جس کام کے ساتھ باستہ رکھ لیتے ہیں پھر اس کو سو فیسر کر کے دکھاتے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ دکھاتے ہیں ہمارے ریزرنٹ کمیسٹی میں بھی بہت ہی اچھا ہوا کرتا تھا میں تو کہوں گا کہ ہندیٹ پسٹ ہوا کرتا تھا اور پھر اس صاحب نے بھی ہمارے ادارے میں منصوب ہے کہ وہ بچوں کو امتحان کر لیے نہیں بلکہ زندگی کے لیے تیار کرتا ہے اور ہمارے احساساتہ اسی میں مشہور ہیں کہ وہ ہمیں صرف امتحان کر لیے نہیں بلکہ زندگی کے لیے تیار کر رہی ہیں ہمارے ایک اور مہتما مصبات ہیں جن کے ساتھ واسطہ کو ہمارا کام ہی رہا ہے ابھی دستی میں ہی جی ہاں میں انہیں ابو انفال یاکوب صاحب کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ہمیں بہت اچھی انداز میں پڑھایا ان کا پڑھانے کا انداز اتنا زیادہ بیٹرین تھا کہ کئی ہماری کناز تیسے مچے اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں بائیوں میں پہلے تلچسپی نہیں تھی لیکن جب سے ابو انفال یاکوب صاحب نے پڑھانی شروع تھی ہے تو بائیوں ان کا پیویٹ سبجیکٹ کن گئے ہیں اسی طرح ابو انفال یاکوب صاحب نے ہمیں زندگی کے لیے تیار کیا ہے میں بات کرنا چاہوں گا ہمارے ادارے کے پیسپل جناب محمد راشد صاحب کی جنہوں نے ہمیں پڑھایا دو تین سال لنبا حصہ انہوں نے ہمیں بطور اسکار پڑھایا اور انہوں نے میں یہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں دو تین سال ہم ان سے پڑھتے رہے ہیں آج تک انسان ہے کبھی کبھار بلکسشیں پیدا ہو رہتی ہیں غصہ بھی آ جاتا ہے لیکن آج تک کسی بھی تاجورم پر راشد صاحب نے غصہ نہیں کیا لیکن راشد صاحب یہ فن ہے کہ بغیر غصہ کیے بغیر مارے بغیر کانٹے ان ایٹی اینڈ آف لیر بائیوں کا ریزنٹ ہنڈی پرسنٹ بھا کرتا تھا یہ کنیاں صرف اور صرف راشد صاحب سپاس موجود ہیں ہمارے سلوم کے سابق پر اس پر جناب محمد فیصلیال صاحب پر بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ منیجمنٹ کے لیے ان سے بہترین شخص ہو ہی نہیں سکتا جس طریقے سے وہ اس سکول کو منیجر کر پر اپنڈ آئے ہیں ان سے اچھے ہو ہی نہیں ہو سکتے نر مل اور پریندل انسان ماشاء اللہ بہت ہی اچھے میں آخر میں اس کے راہوں میں بات کرتا ہوں صلوطہ سلیمان شاہبی ہمیں بہت اچھے سپڑھایا ایک مطبع جب بات کو بول پر سمجھا لیا کرتے تھے اسے دوبارہ کتاب سے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی بہت بہت شکریہ صلوطہ سلیمان صاحب اور آخر میں اگر دیریکٹر حضا اداری کی دیریکٹر جناب محمد صلیم قریاد صاحب کی بات نہ کی جائے ان کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ انصاف نہیں ہوتا میں یہ برورہ کہتا ہوں کہ صلیم صاحب اقبال کے اس شیئر کا مو بولتا سنگوز ہے کہ نگاہ بلند سخند لواف جان پر سود نگاہ بلند سخند لواف جان پر سود یہی ہے رنگ سفر میرے کارمان بھکر میرے کارمان وہ ہمیشہ ثابت طرف رہتے ہیں چاہے ان کے راستے میں مشتلات کی آنیاں ہیں جا پھر روٹاکوں کے پہاڑ آٹھو تھے سلیم صاحب کبھی نہیں کھبراتے کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہمیشہ یقین محکم عمل پہ ہوں اور محبت فاتح عالم کی شمشیر ہوا کرتی ہے اور میری دعا ہے کہ یہ ادارہ ان کی سباہی میں دین دونی اور راچ چکنی ترکیت لے بہت بہت شکریہ صاحب آخر میں میں یہ بات کہنا چاہوں گا پیارے دوستوں یہ آخری تذکریر تھی اس کے بعد کوئی کہیں چلا جائے گا کوئی کہیں چلا جائے گا لیکن مجھے اس بات پر یقین ہے کہ زندگی کے کسی نے کسی چولاہے پر ہماری ملاقات دوبارہ ایک دوسرے سے ضرور ہوگی ہے کسی میں ایک نظم پھیس کرنا چاہوں گا کہ ہم ملیں گے کہیں باگ میں گاؤں میں دھوپ میں چھاؤں میں ریت میں دست میں شہر میں مسکدوں میں کلیسوں میں مندر میں مہران میں چرچ میں موسنا دھاک بارش میں بازار میں خال میں آگ میں گہرے پانی میں گلیوں میں آسمان میں کونوں مقام سے پڑے غیر آباد سیارہ آرزو پر آرزو میں خالیوں سے سریوں سے خالی پڑی پرنچ پر جہاں مول پی ہم سے اگر دستوں گے رواہ ہوگی تو بس ایک بس ایک بہت 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 بہت